اسما کے صحیح مربع لڑکے کچھ اچھی لگ گئی مجھے بھوک لگری ہے ممہ تھوڑی دیں رکھ جا بیٹا ٹھیک ہے آئے آئے شادی شدہ نکلی امی اس نے ابھی آ رہی ہے ہماری ایسی بار دی میری ہٹی ایسی بیان ناس جائے تیرا ای میرے اللہ نظر نہیں آتا ہے کیا انکھیں یا بٹن میری تو انس امر میں بھی آنکھیں بھلی چنگی ہیں ستھیا آگئی ہو کیا دو بچوں کی اممہ لگ رہی ہے مجھے کیا بات ہے گوڑیا کچھ نہیں امید دیکھو ایک تو یہ ٹکرا آگئی اوپر سے مجھ سے بحث کر رہی ہے یہاں پر اس کے ٹکرانے سے اُلٹی میری دو تین ہڈیاں ٹوٹ گئے ہوں گی آپ ٹھیک ہے نا چھوڑتے کوئی بات نہیں ہے آپ دونوں جان بوچ کر ٹھوڑی ٹکرا ہی بھائی ماشاءاللہ بات کرنے کی تمیز سکھو کتنی پیاری بچی ہے یہ بھائی ماشاءاللہ چپ کر بڑی آئی مجھے تمیز سے کھانے والی اور تم چلو تمہیں تمہیں اچھے طرح بتاتی ہوں جب دیکھو میری بڑی بھین بھن کر آ جاتی ہو اے لڑکی رکو تم مہدی کیوں لگا رہی ہو کبو یہ میری دوست ہے پڑوز سے آئی ہے ارے یہ تو وہی لڑکی ہے نا جس کی ماں کو تلاک ہو گئی تھی ہاں اور دیکھو آگئی اپنے مانوس سایاں لے کے یہاں بشک نہیں کرنے آئے آئے جس کی ماں ایسی تھی اس کی پیٹی کیسی ہوگی توبہ توبہ اے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا دعوال ضرور دی تھی مگر یہ نہیں کہا کہ تمہیں سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ رکھو مہندی اور جاؤ یہاں سے امیر مگر şuri فنس ڑکس ا benut~! مہ훈, انا reliesوقت共ثنے مجھے நாம் பதான். நாம் பதான். சரி! மகிரு vị, மகிருங்கள் மகிருங்கள் நாம்ப் ப alignment اسی محلے میں تین چار گھر چھوڑ کرنے کے لئے. اچھا, یہاں کریبی. اچھا, پڑتی ہے بیٹھا. کولیج میں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. بہت پیاری بات ہے. میں چلتی ہوں. جاؤ, جاؤ, جاؤ. اللہ حافظ. ایمینا بہن، اتنا اچھا رشتہ لائیوں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہاں، ہر دفعہ تم یہی کہتی ہو. ہر رشتہ لانے پر تم یہی بات کہہ رہی ہوتی ہو اور اس کے بعد میرے بیٹے سے مجھے بدگمان کر دیتی ہو. نہیں بہن، ایسی بات نہیں ہے. بہت اچھی لڑکی ہے. اللہمیہ کی گاہ ہے. آپ کے آگے پیچھے گھومے گی. اچھا، ایسی لڑکی کہاں مل گئی تمہیں؟ وہی تو کل رات میں ایک شادی میں گئی تھی. وہی پہ دیکھی، بڑی خوبصورت ہے. اور غریب بھی ہیں، آپ سے دب کے رہیں گے. دیکھو رکیہ، اس دفعہ تم ساری حقیقت لڑکی والوں کو بتا دینا. پہلے کی طرح نہیں، یہ میں تمہیں صاف صاف کہہ رہی ہوں. ہاں ہاں، سب صاف صاف بتا دوں گی. بس اب آپ شادی کی تیاری پکڑیں ہیں، بس اب میں چلوں گی. مجھے لڑکی والوں کی طرف چاہنا ہے. اچھا، رکو. یہ کچھ پیسے رکھ لو. اور کمو. کمو چاہے لے کر آؤ. بڑے دنوں بعد چکر لگایا رکیہ. یہ بتاؤ، مشٹوں مشٹوں کا کام کیسے چل رہے ہیں. اللہ کر شکار ہے میری بہن. سب کارا میں مالک کا. اچھا، آپ سے ایک بات کرنی تھی. وہ تمہاری بیٹی کو کل شہادی میں دیکھا تھا. سچ مجھے بڑی اچھی لگی وہ. ابھی پڑ رہی ہے. ہمارا ارادہ نہیں ہے شادی کا. ارے بہن بہت اچھا رشتہ ہے. لڑکے کا اپنا ذاتی کاروبار ہے، اپنا گھر ہے. لڑکے کا امیر ہے. آپ کی ان سوچ میں پڑ گئی؟ دیکھو بہن، لڑکے کی ماں لڑکے کی شہدی جلدی کروانا چاہ رہی ہیں. تو سمجھو آدھا بوچ تو وہ خود ہی اٹھا لی. اب، تمہیں سا کرو، تم بات آگے چلا ہو. ٹھیک ہے. اچھا چھوٹ صاحب پانت ہو کیلاؤں اچھا صاحب. تمہارے لیے بڑک سپیشل پان بناری ہوں. ابھی. ابھی چھونا زیادہ نیلے گا. آفتہ! சலیم! آؤں تو کوئی سب کہہ چلے گئے. குசிக்கு கபட சுனاؤں تمہیں. جلدی آؤں! آؤں ادھر آمجا دنھان آرے جامال چلتی یا آؤ! آرے! میرے تو خوشی سے پاؤ نہیں ٹکرے زمین پہ گڑیاں! آئے! اممہ! باتا بھی دو کیوں پہلیاں بجوا رہی ہو? بھئی! باتا رہی ہوں! باتا رہی ہوں! میری گڑیاں کے لیے بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے! اممہ! تم سچ رہی ہو؟ کہیں وہ اندھا و اندھا تو نہیں ہیں. اے کمبخت جب بھی مو کھولنا نا بکواس ہی کھولنا میری بچی کے لیے خبردار جو اولفول بولی ہوگی تو دفعہ ہو جائے یہاں سے ارے بھئی وہ لڑکا کون ہے کیا کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی کیا ہے کے نہیں بھئی ہاں ہاں سب پتہ کروایا ہے لڑکے کا اپنا بزنس ہے ذاتیگر ہے اتنا امیر کبھر کھاتے پیتے لوگ ہیں ہاں تمہیں بہت بہت مبارک ہو آپ آفتہ بھائی آپ کو بھی بہت مبارک ہو بس اب تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری گوڑیا کے نسیب اچھے کریں آوین آوین مبارک ہو گوڑیا بہت مبارک ہو گوڑیا ماشاءاللہ سے اب تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ گی اے ہاں انشاءاللہ اے میری بچی دیکھ لو میری قسمت بزنسمن کا رشتہ آیا ہے میرے لیے بہت اتراتی تھی نا تم خود پر یہ تو اچھی بات ہے گوڑیا باجی اور میں کب اترائی اپنی قسمت پر مجھے لگتا ہے کہ اچھا رشتہ سن کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے باجی کس کو کہا تم نے ہوش میں رہی ہو کیا آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کو عزت سے باجی بلاتی اور رہی بات رشتے کی وہ تو آسماانوں پر بنتے ہیں نا ہاں تو میرا رشتہ زمین پر آ گیا ہے تم اپنی فکر کرو اس نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا موسیقی 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 تم ہی امید ہو کتنی کتنی بڑی ہو گئی انتو ہے امی نہیں ایسا بیٹا تمہاری امی تمہیں بہت یاد کرتی ہے اور کوئی ایسا لامہ نہیں ہے کہ تمہاری یاد میں رو ہی نہ ہو پھر وہ مجھے اتنا ہی یاد کرتی ہے مجھ سے ملنے کی اپناتی ہے اس لیے کہ میں نے اسے روکا تھا ملنے سے لیکن ہم مجھ سے زینب کی حالت دیکھی نہیں جاتی پھر جبھی ان کی بہت یاد آتی ہے ان سے ملنا چاہتی ہوں ان سے مل کر ماں بھی مانگنا چاہتی ہوں کون ہے وہاں کھڑے رہ کر کس سے بات کر رہی ہو تُو یہاں کیا کر رہا ہے اور امید تُو اس شخص کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی ہے امید پیٹی سے میں ملنے آیا تھا تم کھامکہ اس پر گوزہ کر رہا ہوں کھاموش کونسی بیٹی کس کی بیٹی تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم باپ پیٹی کے بیچ میں بولو تمہاری جنت کیسے ہوئی میرے گھر مانے کی کیا ہوگی ابو یاسر انکل تو مجھے صرف امی کا بتانے آئے تھے وہ مجھے بہت یاد کرتی ہے وہ بہت بیمار ہے ابو اچھا آج تجھے اپنی ماں کی بہت فکر ہو رہی ہے امید تو چھا جا چلی جا اپنی ماں کے ماں اس کے ساتھ کیا ہو یاسر یہ آدمی یہاں کیا کر رہے ہیں میرے بھائی کی زندگی میں توفان مچا کے اس کی زندگی تباہ کر کے اس کو ابھی بھی سکون نہیں آیا اور تو تو اس کے ساتھ ملکے میرے بھائی کی برائیاں کر رہی تھی ارے تیری ماں کبھی یہی کام تھا اور تو بھی اسی کے نقشے قدم پر چل رہی ہے کیا چاہتی ہے تو ہاں بول تمیز سے بات کریں اب وہ میری بیوی ہے خبردار یاسر اگر تونے میری بہن کے ساتھ الٹی سی دی بات کی تو بھائیک لٹس علیم میں میں تم سے یہاں لڑنے نہیں ہو رہا میں تو امید بیٹی کو بتانے آیا ہوں کہ اس کی ماں اسے بہت یاد کرتی ہے اور اس کی یاد میں کھلتی جا رہی ہے وہ جا یہاں سے کوئی ضرورت نہیں ہے امید کو اور نہ ہی امید کی ماں کو امید کی ضرورت نہیں جا جا یہاں سے ہمینے 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 جو بنا مجھ سے پورا کوئی نہیں ہوگا جو تمہارے لڑکی ہی مرحوس ہے ابھی تو میرے گھر میں خوشی کی قبار آئی تھی اور ڈال دی اس لڑکی نے مسیبت میری بتری کے خوشی تو اس سے حضم ہی نہ ہوئی حسد ماری سے نہیں اپا نہیں اس پہ امید کا کوئی قصور نہیں ہے یہ سارا کیا دھرا اس شخص کا ہے جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی نا نا ایک صحیح تو مان یا نہ مان یہ چھپ چھپ کر ملتی ہوگی اس سے آپا تمہیں یہ چھوٹی سی بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی اگر امید چھپ چھپ کر اسے ملتی ہوتی تو اسے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی یہ سب تو ڈرامے بازیاں دکھاوے ہیں وہ کچھے کردار والی جو تجھے چھوڑ کے بھاگ گئی بیٹی بھی اس کے نقشے قدم پر چل رہی ہے بس بس کرو میں اس عورت کا ذکر تک سننا نہیں چاہتا اور مات بھولی امید میری بھی بچھی ہے اور مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے یہ ہی ارے یہ ہی اعتماد تو ہے جس کو تنی شے ملی ہوئی ہے تم تو سارا دن گھر پہ ہوتے نہیں میں ہوتی ہوں میں سارا دن دیکھتی ہوں اور تو اور ارے حد ہو گئی ارے ماں بد کردار کا میاں بھی آگیا ملنے کے لیے حد ہوتی ہے بھئی حد ہوتی ہے بھئی حد ہوتی ہے جیسی ماں بھاگ گئی تمہیں چھوڑ کے ارے ویسی بیٹی ہے جاؤ جاؤ اپنی بیٹی کے جا کے شرمیلی کے ایسو کوچھو دیکھ لینا یاد دکھنا میری بار ایک دن تمہیں بے خون کے آنس تو رولوائے گی ہاں اداس نہیں ہو میر میں دیکھ رہی ہوں کہ امی کا رویہ تمہیں ایسا دن با دن خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے تم ان کی باتوں کو دل سے مت لگایا کرو تم ان کی باتوں کو دل سے مت لگایا کرو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا زندگی میں اگر تو کھاتے ہیں تو دیکھنا ایک بین سوک بھی ضرور آتا کہاں رہ گئی کپڑوں کے ساتھ خود بھی سوک رہی ہے کیا آہ رہی ہوں امی آہ رہی ہوں آہ رہی ہوں میں چاہ رہی ہوں چھیکے تمہیں کپڑے پھیلا دینا صحیح موسیقی تو پھر بہتے رہ کے نام ہو جائے اسلام علیکم والیکم اسلام تیمینہ بہن باہر تو بڑی شرید گرمی پڑھ رہی ہے کمو کمو کچھ تھنڈا لے کر آؤ بھئی تھنڈے کے ساتھ ساتھ مٹھائی بھی مانگوالیں کیوں آپ کے لئے خوش خبری لے کر آئیوں میں اچھا تو پھر بتاؤ نا کیا خوش خبری ہے پہلے کچھ تھنڈا موگا لے پڑی پیاس لگ رہی ہے لو تھنڈا بھی آ گیا جلدی سے دے دو انہیں اب بتاؤ ارے بھائی بتاتی ہوں بتاتی ہوں لڑکی والے مان گئے بس اب رشتہ لے جانے کی تیاری کریں کیا واقعی لیکن رکیہ تم نے ان کو رمیز کی سچا ہی تو بتا دی ہے نا ہاں ہاں میں نے ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا پھر بھی وہ رازی ہو گئے رکیہ تم سچ تو کہہ رہی ہو نا لاس ٹائم بھی رمیز کا دل مجھ سے بہت دھکا تھا اس نے تو تمہارے چکر میں مجھے جھوٹا سمجھا بھئی میں تو آپ کو سچ سچ بتا رہی ہوں اور آپ میں کی یقین ہی نہیں کر رہی بھئی نیکی کر رو دریاں میں ڈال تم سے کام نکلوانا نہ ہوتا نا تو دھکے مار کر نکالتی پشلی دفعہ جو تُو نے کیا ہے نا میرے ساتھ مجھے میرے بیٹے کے سامنے بے عزت کروا دیا خیر تہمینہ بیگم تم کو اپنے بیٹے کی خوشیاں واپس لانی ہے پھر تو اس لالچی عورت کو بھی جھیلنا پڑے گا چھوڑو نہ رکیہ اب دماغ ٹھیک کرو اپنا نراز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے بس وہ میں تھوڑا رمیز کی طرف سے پریشان رہتی ہوں بھئی آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے تو میں کوششیں کر رہی ہوں رمیز کے لیے بہتری نشتہ ڈھونڈھان کے نکالا ہے میں نے اچھا تم رکو کمو کمو میرا بیگ لے کے آؤ یہ لو نہیں رہنے دیں چھوڑے رکھ لو چلیں آپ دے رہی ہیں تو رکھ لیتی ہوں اچھا اب مجھے جل سے جل لڑکی کی تصویر آکے دکھاؤ بس بہت جل دے کے آجوں گے انشاءاللہ اچھا اب میں چلتے ہوں اللہ حافظ تو ابا بہت ہی لالچی عورت ہے یہ بس میرے رمیز کا گھر بس جائے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کیچے تم اور اببہ مل کر میرے خلاف کھچڑی بنا رہے ہو نا سب پتہ ہے مجھے میں نے کیا کیا یہ گڑیا ہاں ہاں بن جاؤ ماسوم تمہارا رشتہ نہیں آیا نا اس لیے جل رہی ہو تو مجھ سے اتنا امیر اور بڑا گھرانہ جو ملا ہے مجھے لیکن میں پیسے کی بھوکی نہیں ہوں جس کے جو نسیب میں ہوتا ہے نا اس کو وہی ملتا ہے گڑیا بس تم اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا کریں کیونکہ جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے نا اس کا انجام بہت برا ہوتی ہے مجھے تمہارا لیکچن نہیں سننا ہے میں علیم سے محبت کرتی ہوں اور صرف اسی سے شادی کروں گی تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو مجھے تمہارا مجھے تمہارا لیکن سلام گورنوں کی طرف نوڑی طرح شکل سلام میں آپ چاہیں خود کون آپ چاہیں باتھو اب بیٹھو تم سے بات کرنی ہے میں میں امید سے ملاتا سچ یاسر کیسی ہے میری بچی میرے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی آپ سے احسنا رکھو زینب احسنا رکھو اتنے سارے سوال پوچھو کہ مجھے چھواتے نہیں کہ بھی تو موقع دو اچھا اب بتائیے امید بلکل تمہاری طرح دیکھتی ہے بہت ہی اچھی اور سلجیوی بچی ہے محبت کرنے والی اخلاق سے بات کرنے والی بلکل ویسی جیسی میری زینب میرے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی امید تمہیں بہت یاد کرتی ہے پوچھ رہی تھی تم کیوں نہیں آئی کہہ رہی تھی کہ امی بہت یاد آتی ہے یاسر انکل کوئی کوئی لامہ ایسا نہیں گزرا کے امی کا خیال نہ آیا ہو میں جانتی تھی یاسر میں اچھی طرح جانتی تھی میری امید مجھے ضرور یاد کرتی ہوگی یہ تو خوشی کے بات ہے نا تم بچوں کتنا رو رہے ہیں یاسر مجھے ابھی جانے اپنی بچی کے پاس مجھے مجھے لے چلیں ہم امید سے ملنے چلیں گے مگر اپ ہی نہیں زینہ اپ ہی کیوں نہیں دیکھو جب میں امید سے بات کر رہا تھا تو سلیم اور اس کی بہن بھی آگے تھے مگر تم فکر نہ کرو خدا کو انہوں کوئی راستہ نکالے گا تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے نا خود سے زیادہ بس تمہیں بہت چلد تم دونوں کو ملوا دھوکا اب اس بات پہ مجھے کب چائے بلے گی ہاں ضرور ملے کی میں ابھی لاتھی ہوں کہاں ایسی جلدی میں ہو کوئی جلدی ولدی نہیں ہے آؤ بیٹھو جلدی ولدی چھوڑو تم سب سے پہلے تلٹکی کی تصویری لے آؤں اچھا-چھا لے کے آتی ہوں لیکن تم بیٹھو تو سہی بیٹھو بیٹھو آرے تمینہ بہین جلدی آجاو مجھے دیر ہو رہی ہے آئی آئی آرے بھائی یہ لو تمہارا بہت شکریہ اتنا اچھا رشتہ تم نے میری بیٹی کے لیے دیکھا ہے رکہیا آرے شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے رشتے تو نسیبوں سے ہوتے ہیں بھائی ہم تو کام کر رہے ہیں اللہ تعالی برس برکت ڈال دے ہاں اب میں نکل دیگوں آہاں اچھا جاؤ جاؤ ضرور جاؤ اور ہاں اب رشتہ پکا کر کے آنا بس اب میں مٹھائی کھانے آؤں گی ہاں لڑکے والوں کی طرف جانا ہے بس تم دعا کرو چلو میں نکل دیگوں اللہ حافظ آہاں 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 کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ کھانے میں مرچے کم رکھا کرو مگر تمہاری سمجھ ہی نہیں آتی رمیز کو کھانے میں مرچے لگتی ہیں جی بیگم صاحبہ آہندہ احتیاط کروں گی آہندہ سے احتیاط کروں گی کیا مطلب ہے اس گھر میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سمجھے تم جی بیگم صاحبہ آہندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی اسلام علیکم والیکم اسلام اب جاؤ یہاں سے مجھے ارے تہمینہ بیگم آج کے دن تو آپ سب کو ماف کر دیں کس خوشی میں بھائی آج میں اتنی بڑی خوشی کی خبر جو لے کر آئی ہوں آپ کے لئے کام کی بات کرو لڑکی کی تصویر لائی ہو کیونکہ رمیز کو تصویر دکھانا بہت ضروری ہے ہاں ہاں لائی ہوں چاند کا ٹکڑا ہے دیکھیں گے آپ تو خوشی سے جھوم اٹھیں گے لاؤ دکھاؤ یہ دیکھیں اور مجھے داد دیں بڑے پاپڑ بیلے ہیں تو اتنی پیاری لڑکی ملی ہے مجھے اس سے کروں گی میں اپنی رمیز کی شادی کون لڑکی ہے یہ رکیہ مجھے تو لگتا ہے دماغ کے ساتھ ساتھ تمہاری آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں اگر یہ لڑکی تمہیں خوبصورت لگ رہی ہے تو تمہیں ایسی خوبصورت لڑکی مبارک ہو اور نکلو میرے گھر سے آج کے بعد میرے گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں میری یہ غلطی ہے کہ میں نے ایک بار پھر تم پہ بھروسا کیا تحمینا بیگم اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے دل سے ماف نہیں کیا جب ہی اتنی خوبصورت لڑکی میں کیڑے نکال لئی ہیں تمہارا دماغ چنی خراب ہو گیا بات کس طرح کر رہی ہو تم میرے اس گھر میں شادی اتنا ہی دانہ پانی لکھا تھا لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں رہ کی ہاں تمہارے زندگی میں یہی حسین لڑکی آئی ہوگی نا لو پکڑو ہاں نہیں 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 کسم کتا کی یہ وہ لڑکی نہیں ہے تیمینا بیگم میں سچ کر رہی ہوں یہ وہ لڑکی نہیں ہے تو پھر کون ہے یہ پتہ نہیں میں ابھی جاتی ہوں اور اس لڑکی کے سویلے کر آتی ہوں رکیہ تمہارے پاس بس آج کا ہی دن ہے یہ یاد رکھنا تو ماف کرنا میں آج ابھی گایا اور ابھی دیکھ رہا ہے عجیب پاگل ہو رہا تھے تماننا بہن آئی تماننا بہن یہ کیا ہے یہ کیا ہو گیا ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو گیا ابھی تو گئی تھی ابھی واپس آندھم کی تم نے کس لڑکی کی تصویر مجھے تھما دی ہے لڑکے والوں سے مجھے خری کھوٹی سننی پڑ گئے وہ صرف تمہاری وجہ سے یہ ہی تو میری بیٹی ہے یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے میں نے دیکھا تھا یہ پوپپو آٹھا ختم ہو گیا اے ملوز جا آ رہی ہوں یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے دیکھا تھا یہ کھڑی کھڑی کیا کار لگا کے چونہیے جانا آ رہی ہوں کہہ دیا جی یہ یہ میری بیٹی تھوڑی ہے بھئی یہ تو پرائی بچی ہے آرے بیٹی تو ہے نا آ بھئی وہ گئی ہے چھوٹی ہے ابھی پڑ رہی ہے وہ شادی کے خوابیل نہیں ہے اور ایک بات بتاؤ رشتہ تو تم لائی کسی اور کے لیے اب بات کسی اور کے لیے کریوں آرے تمنہ بہن میں تمہیں کچھ بتانا چاہی ادھر آؤ ٹھو ادھر آؤ کیا ہے باس سنو ہاں ہاں بولو دیکھو میں تمہا بھی بتانا نہیں چاہ رہی تھی لڑکا جو ہے نا وہ لنگڑا آتا ہے آ لیکن پیسے کی بڑی ریل پیل ہے ان کے گھر میں اس کی ماں تمہیں سونے میں تول دے گی اب ایسے لڑکے سے تم اپنی بیٹی کا رشتہ تو نہیں کروا ہوگی آئے آئے لڑکا لنگڑا ہے ہاں ایسا بھی نہیں ہے بغیر سہارے کا صحیح چلتا ہے صحیح کیا رہی ہو لوگ کسم اٹھوالو آہ ویسے وہ لڑکی کون ہے یہ کیا بتاؤں رکیہ سگت بھائی کی بیٹی ہے اس کی ماں کو میرے بھائی نے طلاق دے دی آرے بدبخت منبوس عورت میں اپنے یار سے بھاگ کے دور سے شادی کر لی اور اس عذاب کو میرے گھر پھیک گئی کیا کر دی آرے بھائی کی محبت میں اس کو پالنا پڑا آئے بہن تو پر سوچنا کس بات کا اللہ تعالی نے تمہاری کسی نیکی کا سلہ دیا ہے جو ایتنے مالداروں کا رشتہ تمہارے گھر آگیا ہے بس اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ کرلو بس جلدی سے اس کے باپ سے بات کروں ٹھیک ہے اچھا لڑککی کی تصویرت ہو دیدوں مجھے لڑکی வாலும் کو دیکھا نہیں اچھا چلو لےக்கிறேன் چل تا منناب سلیل سے بات کر رشتہ تو بہت اچھا ہے اور اس منحوس سے بھی جان چھوٹ جائے گا جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا لڑککی کی ماں تو خود اتنی امیر ہے انتے تیرے ہی وارے نیارے ہو جائیں گے بپو چائے میری بچچی میں صدقے میں کربان تیرے ہاتھوں کی چائے تو مجھے بہت پسند ہے کبھی بپو کے پاس بھی بیٹھ جائے اگر اچھا یہ بتا کہ بڑھائی کیسے چل رہی ہے تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں نہیں اری کیا ہوا ہے میری بچی کو یقیناً کسی نے کچھ کہا ہوگا اب 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 ٹھیک ہے نا ہاں وہ آج سے پہلے آپ نے اترے پیار سے بات نہیں کی نا اسی لئے اری ہاں میرا بچہ وہ کیا ہے نا کسم سے تیری پھپو کے سر پہ کتنی زمیداریاں ہیں بیٹا تجھے نہیں پتا بہت تینچان ہے میرے سر پہ بس تو بہت اچھی ہے دیکھ اپنی پھپو کی باتوں کا بھرا نہ مانا کر ماں کر دیا کر کوئی بات نہیں پھپو اچھا اس بات کو چھوڑ اے آج تیری پھپو نے سب سے چھپا گئے تیرے لئے کچھ رکھا ہے اور وہ ہے یہ دو ہزار اوپن لی رکھ لے کپڑ بنا لینا نے 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 پھپو آپ یہ رکھیں اتنے سارے پیسے میں کیا کروں میری جان میری گڑیا پھپو پیار سے دے لینا چل رکھ لیں تجھ سے پیارا تھوڑی ہے کوئی مجھے چل لیتے شامل ارے اپنی شہزادی کے ہاتھ کی یہ مزے کی چائے پی کے سرہ میں کمر لمبی کرنی چھلک تو جائے موسیقی کہیں میں خواب تو نہیں دیکھری وہ نے پہلی بار مجھے پیار کیا موسیقی اتنے سالوں سے پھپو کے پیار کے لیے ترستی رہی میں اور آج آج مجھے ان کا پیار مل گیا ابا ٹھیک کہتے پھپو دل کی بری نہیں ہے بس میں بھی نہ انہیں برا سمجھتی رہی موسیقی امم امم تم امید پر نظر نہیں رکھ رہی ہو پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں ہے اس کا ویسے بھی اس چھت پر آنا جانا زیادہ ہو گیا دیکھ گڑیا زیادہ دماغ مت خراب کر میرا سمجھیں جب دیکھو امید کی شکایتیں لے کر آ جاتی ہے ارے پڑھ بھی لیا کر اس بچی کو دیکھ سارے گھر کا کام بھی کرتی ہے اور پڑھتی بھی ہے تیری طرح تھوڑی ہے اٹھارام امم کیا ہو گیا ہے تمہیں صحیح تو کہہ رہی ہوں کچھ سیکھ لے ارے آگ لگانے کے علاوہ کچھ آتا ہے تجھے منہوس اللہ امم یہ رات و رات تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اتنی حمایت کر رہی ہو اس منہوس کی اس بچی کو منہوس کا ہوگا تو امم مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو کیا کہا پاگل ہو امم امم بولے گی بولے گی ماں کو اس طرح نہیں چھوڑو دھر دو رہا ہے امم یہ بہت چربی چڑ گئی ہے تجھے سمجھیں چل جاؤ جا کے کچھن ساپ کر میں نہیں کری کچھن وچھن ساپ بتاؤ تجھے ابھی جاتی ہوں یایس شیب ماما آپ مجھے بولا لیتی کوئی بات نہیں اپنا خیال رکھا کرو خاص کر اپنی صحت کا اور یہ جو آفس کے کام ہے نا یہ سب وہیں چھوڑ کے آیا کرو جی ماما آپ بتائیے کوئی ضروری کام تھا ہاں بیٹا ضروری کام ہی تھا ماما اگر آپ کو میری شادی کے بارے میں بات کرنی ہے تو پلیز تم جانتے ہو رمیز کہ شادی ہی میرا سب سے ضروری کام ہے تو پھر کیوں ایسے ری ایکٹ کر رہے ہو ویسے بھی تمام ماں کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کے سر پہ سہرہ سجے ویسے ہی میری بھی ایک چھوٹی سی خواہش ہے ماما میں سنگل ہی ٹھیک ہوں لیکن جس طرح سے آپ لڑکی والوں کے گھر جا 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 کے بار بار مجھے ضلیل کرواتی ہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا میری سیلف ریسویکٹ خراب ہوتی ہے نہیں میری جان میرا مقصد ہرگز تمہارے دل کو ٹھیکس پہچانا نہیں ہے تم اپنی ماں کی آخری خواہش ہی سمجھ کے پوری کر دو گاڈ آپ مجھے بار بار بلیک میل کیوں کرتی ہیں یہ ہی سمجھ لو بیٹا اس دفعہ تو میں نے لڑکی کی پپپو سے خود بات کی ہے اور پتہ ہے وہ لوگ بھی راضی ہیں اور پھر لڑکی بھی بہت اچھی ہے سرج کہہ رہی ہیں اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے تمہیں اپنی ماں پر جو یہ تصویر رکھے جا رہی ہوں یاس سے دیکھ لیں صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہماری جواب کا انتظار کروں گی موسیقی 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 کیا کماغ کے لائیاں؟ کوپ... مسافہ آج کچھ. اوہو ٹائم ٹھیک تریقے سننے لگا. کیا؟ مہنگھائی کے دور میں یہ تو اوہی تٹکی بڑ publisher estvile. میں کوشش کر رہا ہوں. ماتلہ کل بہتر ہوگا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھے تجس ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کیبکوش خبری ہے تیوجہ بہت видноłosی. اس کا بری ہے میرے لئے ہے ہم تیری امیر کے لئے رشتہ آیا ہے بہت امیر گھر سے میری امیر تھا رشتہ میری امیر اتنی بڑی ہوگی اور کیا؟ بہت اچھے لوگ ہیں امیر کبیر بس لڑکے میں ذرا سا نقص ہے لنگڑا آتا ہے لڑکا